جناب صاحب چودہ آگست کی وجہ سے یہاں پہ چھوٹا سا فنکشن ہو رہا ہے واہ جی واہ زبردست یار کیا بیلنسنگ ہے اوہ زبردست ہو گیا بھائی کمال ہے بھائی کمال یار انجی بیلنسنگ دیکھتے تو میں حیران رہے گا میں تو ایسی رینڈم روڈ سے گزر رہا تھا اور آگے یہ مجھے ویسے ایک بائیدان نظر آئے ہیں تہار پہ چلتے ہوئے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اپنا یاما یاما کی بڑی پاور ہے یار ہے ہمیں لوگوں نے بیزت کیا ہوئے ابھی جناب وہ واپس آ رہے ہیں اوہ زبردست بھائی کمال ہے کمال ہے ابھی جو ہے وہ واپس چلے گئے ہیں اسی سیڈ پہ یار زبردست بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ باجوں والا کام بڑا خراب ہے ابھی وہ واپس آ رہے ہیں یار بیلنسنگ کر کسنا رہے ہیں اپنی گام باہر ہے بھائی کسنا ہی تھی بیلنسنگ بنا کے جو تار کے اوپر وہ بھی نیچے تنے بندے چال رہے ہیں ابھی ایک لوگ وائر ہے جس کے اوپر وہ اپنا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں پتہ نہیں موٹر سائیکل اپنا اوپر کسنا لے گئے اور بیلنسنگ بنانے کی پتہ نہیں کس طرح ٹریک ہے ان کی یار بڑا ٹیلنٹ ہے یہ یقین ہوں گئے میں فرس ٹائم ایسا کچھ ایکسپیئنس دیکھ رہا ہوں اور زبردست ہے بھائی ابھی وہ واپس آ رہے ہیں واہ جی واہ نیچے پینک بھی لگی ہویا بھائی 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 چوتھاں گس دیکھوٹی میں جانتا ہے جب ہونکشن چینل لگایا ہوئے ہیں ابھی وہ جناب آگے نہیں آسکے تو بھی واپس بہگ گئے ہیں ابھی دوبارہ آگے آئیں گے جار زبردست یقین کرو موٹر سائیکل کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے تار دے اوپر پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی ویل تے اتارے ہوئے انہیں موٹر سائیکل دے صرف ریم لگے ہوئے انہیں یعنی کہ ٹائر و ٹیوب نہیں ہوئی بندہ چینج ہو گیا کیا ٹائر ویلووو nou ٹائر ویلووو وای ٹائر ویلوو ٹائر و niیدان ٹائر ویلوو موٹسائیکل آٹومیٹکلی بیک چلا جاندہ ہے سمجھ نہیں ہے یہ کیڑی بیلیٹسیں گناہیں گناہی ہے بڑی ٹریک لگائی ہے اس کے شیفٹ ہی ختم ہو گیا اور اوپر جو آکے چلائے گا یا باند ہو گیا موٹسائی وقتا ہے شو ختم ہو گیا مرحبا جناب جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اینہ نے بیلنس بنیا ہویا تاہر مورسائیکل جڑنا سٹیبل ہے درواز مورسائیکل سٹیبل نہیں رہنا چاہدہ سی انہی میں نے سمجھا یہ جڑے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اینہ نے بیلنس بنیا ہویا تاہر مورسائیکل نہ سٹیبل رہے السلام علیکم جناب کی آلہ جی ٹھٹا کو تو آج چولہ اگست اپنی انڈیپینڈنس کا ڈے ہے پاکستان چھتر سال کا ہوگیا کال ہماری کاکی بھی ہوگی چار سال کی بجر کال ہماری کاکی جو ہے چار سال کی ہوگیا اور آج پاکستان چھتر سال کا ہوگیا ازادی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور سیلیبریشن ہو رہی ہے ہر جگہاں ہو رہی ہے میں بھی انجوائیمنٹ بھی کر کے آئے ہیں آپ لوگ نے پچھلے قلپس دیکھیں ہیں آج ہے ٹھیک چھتر سال پہلے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان سونا اگل کی زمین پاکستان سے ہمیں نوازہ اور ازاد ملک ہمیں دیا الحمدللہ ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزارونا چاہیے کہ یہ نعمت ہمیں جو ہے وہ مل گئی ہمیں تو وراست میں ملی ہے لیکن اصل میں جو قربانیاں نہیں ہو ہمارے بڑھوں نے دے کر اس ملک کو حاصل کیا اور شاید اس وقت ان کا اگل یہ فیصلہ وہ نہ کرتے تو آج ہم بھی شاید ملامی کی زندگی گزار رہے ہوتے لیکن یہ ان لوگوں کا احسان ہے ہم پہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ازاد ملک دیا اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا تو ازادی جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس پہ جتنا بھی شکر دا کیا گئے وہ کام ہے تو بھائی اس سیلیبریشن تو بنتی ہے اور اس موقع پہ ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر کے اس ملک کو سلامت رکھا اس ملک کی جو راز ہیں انہیں بچایا نشانے حیدر ہم سنتے آ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے سبق جو ہم نے اردو میں پڑھتے آئے میں کوئی تقریباً پتا ہے کہ ہمارے لیے اس ملک کے لیے کل لوگوں نے قربانیاں دی تو ان سب کو یار سلام ہے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج ہم لوگ ایک آزاد ملک میں نہ ہوتے ہم لوگ آج جو سکون کی نیندیں گزارتے ہیں رات کو اپنے کمروں میں تو شاید آج ہم لوگ ناغذار پا رہے تھے ملک کے علاج جیسے مردی ہوں لیکن ملک آزاد ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ایک بہت بڑی بات ہے باقی جو حالات ہیں وہ تو اللہ تعالی جب بھی جائیں تو بہتر کر سکتے ہیں تو باقی یار ان لوگوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کی جو قربانیاں انہوں نے جو حمالی لے کیا تو اس کا ایک چھوٹ اگر ملک کی معشیت کا دار و مدار اس کے اگری کلچر ڈپارٹنوں پہ ہوتا ہے کہ بھئی اس ملک کی پیداوار کتنی ہے الحمدللہ پاکستان اس حساب سے بڑا ہائیلی گرافٹ ہے پاکستان نے ریکرڈز قائم کیے ہوں ہیں پیداواری صلاحیت کے حساب سے الحمدللہ ہمیں آٹھا چاول اور بھی کئی ایسی فصلیں جو اپنے ہی ملک سے مل جاتی ہیں اور نہ کہ صرف اس سے ہماری ضروری ہوتی ہیں بلکہ باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے یعنی کہ جسے ہماری معشیت کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس موقع پر یار کسانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہماری جو پاک فوج جتنی بھی فورسز ہے پاکستان کی ان سب کا جو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے کیونکہ ہر بندے کا جو کردار ہے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے نا ایک اس کا الگ ہی رول ہوتا ہے اور اگر اس کا رول نہ ہو تو شاید ہم لوگ آج جہاں تک نہ پہنچیں تو ہر بندے کا لدہ لدہ کردار ہوتا ہے تو اپنے آپ سب کو بھی جائی سی بات ہے ہمیں جو ہے کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان میں ابھی بھی کچھ خامنی ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو عوام ہے غریب کافی وہ آگے نہیں آ پا رہی اور ان کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو چاہیے اچھے اقدامات کریں تاکہ انہیں بھی جو ہے نا کچھ حد تک اطلیف ملے کم از کم وہ سروائیف تو کر سکے نا یار آج کے دور میں ورنہ جتنا مشکل دور ہے اس ٹائم پاکستان پہ شاید یہ ٹیمپریری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور امید ہے کہ جلدی یہ وقت ستم ہو جائے تاکہ ہمارے لئے آسانیہ کردہ ہوں کیونکہ کھانا پینا تو یار ایسی بات ہے آج کے دور میں ایک الگ ہی سیٹ پہ پہ پہنچا ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنی ازادی سلیبریٹ کریں ہم بھی سلیبریٹ کر رہے ہیں اور بڑا مزا آ رہے ہیں اور لوگوں کو تانگ کرنے کی بجائے ازادی اس طریقے سے منائیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ ازادی مناؤ رہے ہیں باقی دنیا کو تو پتہ چالی گئے کہ آج پاکستان کی سالگیر ہے خیر ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے نا انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملیں گے بہت سارا پیاد باؤں میں یاد رکھنا دی اللہ آپ کو